موسیقی اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ خوش رکھے بہترکے سلامت رہے ہیں آپ نے چنہ چار تو بہت کھائی ہے لیکن آج میں آپ کے لئے بہت اچھی چار لے کر آئی ہوں سابودانہ اور آلو کی چار آلو اور سابودانے کے کھچڑی بھی بہت کھائی ہوگی لیکن یہ چار بہت اچھی ہے اور جو ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے لئے تو کسی نعمت سے کم نہیں آئیے بناتے ہیں سابودانہ اور آلو کی چار جی ویورس یہ دیکھیں یہ ہے جی ایک چھوٹا کپ سابودانہ جس کو میں نے اچھے طریقے سے اسی بول میں ڈال کر دھو کے دو چار پانی نکال کر تو میں نے تھوڑا پانی ڈال کر بھوک ہو دیا یہ دیکھیں کتنا اچھا سوک ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے یہ ایک پیاز ہے تو یہ ٹوماٹر ہے ہری مرچ ہے ہرا دھنیاں آلو ہیں جتنی آپ کی پسند ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ یہ چار بنائیں گے ٹھیک ہے جی یہ کٹی بھی مرچی ہے نمک مرچ اور حلدی اور چار مسالہ یہ آدھی چمچ بس صرف ذائقے کے لئے یہ جائے گا لیمن میں نے اسی لئے رکھا ہے کہ جو ڈالنا چاہے وہ بات میں اوپر ڈال سکتا ہے اور یہ اس کے بیچ جو میں نے نکالیں اس کے مسالے میں ڈالوں گی میں اس کو ضائع نہیں کروں گی اور آلوہ کو یہ دیکھیں میں نے ایسے کیوبز میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں زیادہ چھوٹے نہیں کرنے کیونکہ تھوڑا دم پہ جائیں گے یہ تو یہ دیکھیں یہ پھر زیادہ گل جائے گے یہ دیکھیں ایسے کیوبز میں کاٹ لیں ٹھیک ہے جی آئیے شروع کرتے ہیں جی بیور یہ دیکھیں ہم نے چولا جلا لیا اور ایک سے دو چمچ صرف کوکنگ آئلیس میں لگے گا زیادہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے جی یہ لگا لیا اب اس میں سب سے پہلے وہ ٹماٹروں کے بیٹ میں ڈالیں گی ٹھیک ہے جی آپ اس میں جائے لگیں سکتے ہوئی دیکھیں آج ہی سمجھ آپ ٹھیکھا تھانے چکے ہیں ٹھیکھا نائے آپ لاروال چھانے چکے ہیں یہ اجوائن میں بکانا بھول گئی اور تھوڑی سی اجوائن اگر آپ پسند کرتے ہو سکھے زیرا اجوائن آدھی چمچ کٹیوی مرتے آدھی چمچ سکھے زیرا ایک چمچ ٹھیک ہے جی اور آدھی چمچ چاٹ مصال یہ بھی آدھی چمچ جائے گا ٹھیک ہے جی آدھی چمچ کٹیوی مرتے کٹیوی مرتے آدھی چمچ یا ہسپے زائقہ لما آدھی چمچ یا ہسپے زائقہ ٹھیک ہے جی اب اس میں سب سے پہلے جائیں گے جی آدھی ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم کریں گے میچ مرمز جی ویور یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کریں ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کر اس کو مکس کر دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے سابو ڈالا ٹھیک ہے جی یہ ہم پانی کے سمیر بھی ڈالیں گے میں نے پانی بہت کم ڈالا تھا اس کی بھونے کے لئے ٹھیک ہے جی اس کو مکس کریں اور اس کو دم پر 10 سے 15 مینے کے لئے ہم ڈال لگائیں گے جی ویور یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ ساگو دانا اور آلو کی وہ کھٹڑی تیار ہے یہ دیکھیں انہوں نے آئل چھوڑ دیا اب میں اس کی چاٹ بناتی ہوں میکسنگ کا کام ہے وہ میں آپ کو بتا جی ویور یہ دیکھیں یہ ہماری چاٹ تیار ہے جی اب میں اس پہ بکایا چیزیں ڈالوں گے سب سے پہلے امبلی اور خجور کی چٹنی جائے گی جی یہ ضروری ہے اس کے بغیر اس کا بلکل ذائقہ آپ لوگوں کو نہیں آئے گا امبلی اور خجور کی چٹنی میں نے اس کی ریسپی بھی دے دیا آپ لوگ نکال سکتے ہیں چینل پہ جا کے آپ ٹوماٹر ڈالیں سب سے میچے ڈالیں سب سے دھنیا ڈالیں جیسے آپ لوگوں کو پسند ہے تو اسے انجوئے کریں یہ پیاس تھوڑا زیادہ ڈالیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا امبلی کی چٹنی ڈالیں گے تو اچھا لگے گا یہ جی ہماری چاٹ تیار ہے ٹھیک ہے جی یہ رہا جی ہماری چاٹ تیار ہے امیدہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیا کیجئے لائک کیا کیجئے اور بیل آئیکن کیا کیجئے آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیو دیکھنے کو ملے بہت شکریہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی